ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کہتو آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج جو ہے میرے ہیٹ ٹرانسپلان کو پورا ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج ایک سال کا پورا ریزلٹ آپ کو بتاؤں گا پورا ایکسپیرنس بتاؤں گا ساری جرنی بتاؤں گا اور ڈے بھر ڈے کے جو سٹیپس ہوئے تھے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا کون سی میڈیکیشن یوز کی تھی اور ریزلٹ کیسا آیا ہے تو یہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھ لینی ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینے اور اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہیٹ ٹرانسپلان کا اگر ایسے آپ سٹیٹ سے ریزلٹ دیکھیں میں تھوڑا سا اور قریب ہو جاتا ہوں تانکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ابھی اگر اس طرح سٹیٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر میں یوں آپ کو نیچے کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو سکلپ جو ہے نظر آ رہا ہوگا کافی گیپ کے ساتھ جو ہے میرے یہاں پہ پرانسپلانٹ ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ فل ہیڈ یہاں پہ کور ہوا تھا اور اسی طرح میں ابھی آپ کو یہاں پہ سائٹ کے اوپر میں آپ کو اپنا ڈانر چیک رہا دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی اس ڈانر سے دوسرا جو ہے سیشن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی اس کا سیشن نہیں ہو سکتا اسی طرح بیک سے آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اس کی کنڈیشن میں زوم کر کے کوشش کروں گا آپ کو دکھا دوں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو میں نے کرون ایریا یہاں پہ سیکنڈ میں کروایا تھا صرف یہ والا ایریا تو یہاں پہ بھی گروت ہوئی ہے لیکن سکلپ جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ چھر زر نہیں آتا لیکن یہاں پہ فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ میں میرے ڈنسٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کم نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے مطلب ایسے اگر میں کروں تو آپ کو میرا سکلپ جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور کافی مطلب کے گیپ کے ساتھ بال لگے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا سر جو ہے پہلے سے کافی کور ہو جگہ ٹھیک ہے یہ پہلے والی کنڈیشن آپ سائیڈ پہ دیکھیں کیونکہ بالکل میرے بس یہاں پہ تھوڑے سے بال تھے اور یہاں پہ تھوڑے سے بال تھے جو میرے خیال سے بھی میرے گر چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی میرا کافی زیادہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا سکلپ وغیرہ نظر آنا شروع ہو گیا اور اب چلتے ہیں ہم اپنی جرنی کی طرف وان ایئر ایکسپیرینس کی طرف تو یار پین کی پہلے بات کرتے ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پین بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو سٹارٹنگ والے دو تین دن ہوتے ہیں اس میں بھی پین مجھے نہیں ہوا ٹھیک ہے جو ٹرانسپلانٹ والے دن نہیں جو آپ کو انجیکشن لگتے ہیں اسی کا پین تقریباً چوبیس گھنٹے تک آپ کو تھوڑا سا رہتا ہے اس کے بعد بلکل آپ کا سر نورمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتیاد آپ نے چودہ دن تک کرنی ہوتی ہے فسٹ واش تک تو وہ اتیاد آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہے کسی جگہ ٹچ ہونے سے رب کرنے سے یا کوئی چیز لگنے سے آپ نے اتیاد کرنی ہوتی ہے کیونکہ جو فولکس لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے گرافٹ جو لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے نہ نکلیں کیونکہ اگر وہ نکلے گا تو آپ کا گرافز آیا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پھر وہاں سے بلڈ بھی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے پہلے پاند دن ہوتے ہیں اس میں آپ کے انٹی بیوٹکس لگتے ہیں آپ کو دوسری میڈیسن کھانی پڑتی ہے تاں کہ یہ جلدی آپ کا ہیل ہو جائے پولی فیکس کریم ہوتی ہے یا فوڈی کیچ کریم دونوں میں سے کوئی بھی آپ جائے اپنے یہاں پہ دونر ایریا پہ لگا سکتے ہیں تاں کہ جو ہے نہ وہ آپ کا ہیل ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انٹی بیوٹک ہے کوئی ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے کوئی آپ کو میڈیسن دیتا ہے انٹی بیوٹک کی ایگومنٹم ہوگی یا کوئی اور اسی سائن کی ٹیبلٹ ہوگی اس طرح والی ٹیبلٹ وہ آپ کو دیتے ہیں وہ ہر ڈاکٹر کے اوپر ڈیفرینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سینٹی بیوٹک دیتے ہیں پاند دن ہوا لیتے ہیں اور آٹھ ایک دن آپ نے ساتھ جو ہے نہ ڈانر ایریا کے اوپر وہ ٹیوب لگانی ہوتی ہے پولی فیکس سے پھر آپ نے فیوڈی کیچ کریم اس کے بعد چودہ دن کے بعد آپ نے فل مکمل ہیڈ واش کرنا ہوتا ہے اس کی بھی ویڈیو ڈلی بھی ہے اس کے بعد پھر آپ نے تقریباً ایک مہینے کے بعد آپ نے ہیر ٹرانسپرانڈ کی میڈیسن جو گروت کی ہوتے ہیں وہ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ جس میں ہیر فین ڈیر ٹیبلٹ آ جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آپ کی ملٹی ویٹم منز آ جاتے ہیں نیوٹری فیکٹر کے آپ لے لیں بائیو ٹین لے لیں یا پھر آپ جو ہے آج کل فولک کیئر چاہ رہی ہے وہ لے لیں اس کے ساتھ پھر سپریج چاہ رہی ہے ٹھیک ہے پروکاپل بھی چاہ رہی ہے اور ساتھ مینوکسیڈل بھی چاہ رہی ہے جو ان سے آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تقریباً چار سے پانہ مہینے لینے پڑتی ہے اور ہر دو مانت کے بعد اگر آپ پی آر پی کا سیشن لیں گے تو آپ کا ریزلٹ وہ زیادہ افیکٹیو آئے گا میں نے میڈیسن جو ہے وہ چار مہینے ٹرانسپلانڈ کے بعد چار پانہ مہینے پہلے کھائی تھی اس کے بعد پھر میں نے میڈیسن چھوڑ دی تھی اور پی آر پی کا ابھی جو ہے میں نے پانچ سیشن لیا ہے ٹھیک ہے تقریباً پانچ سیشن لیا تھے پہلے اور ابھی ایک سیشن لیا ٹھیک ہے تو نہیں سو ریچار سیشن پہلے لیا تھے ابھی ایک سیشن لیا ہے ٹوٹل پانچ میں نے سیشن لیا ہے اور یہ بھی میرا ریزلٹ ہے اور آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانے اس کے علاوہ پین وغیرہ جو ہے بعد میں جو کہتے ہیں کہ بھئی سر میں درد رہتا ہے سر بھاری رہتا ہے یا آپ کا سر کسی جگہ ٹکرا ہے یا کچھ ہو تو آپ کو درد ہوتا ہے تو ایسا کوئی سیمیاں بلکل ہیل ہو جاتا ہے نورمل سر ہو جاتا ہے پھر ہیٹ کلر آپ لگائیں بالوں کو سٹیٹ کرائیں جو مرضی کرائیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہی ہے کہ ٹرانسپرانٹر بال کو آپ زیادہ نہیں چھیڑیں کیونکہ وہ آپ کے دوبارہ بھی گر سکتے ہیں یعنی کے دوبارہ نہیں گر سکتے کیونکہ یہی سے لیے ہوتے ہیں بال ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جب بال یہاں پہ آپ نے ادھر سے کر گنجا ہونا تو یہاں سے بھی پھر آپ نے گنجا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اتیار جتنی کریں گے اتنا آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے تو آپ میں یاد رکھنا تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ